اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا در تماکتال ویڈیو آف میں سپائسی ریو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ مزے میں ہوں گے انجوائی کر رہے ہوں گے میں بھی انجوائی کر رہی ہوں اس وقت تھائیلنڈ میں موجود ہوں ایشیا ٹور میرے ساتھ انجوائی کرنا ہے اگر آپ نے کہ میں کس کس طریقے سے کیا کیا چیز کو ایکسپلور کر رہی ہوں تو جلدی سے میں نے پن کر دیا ہے اپنا ویلوگنگ چانل جا کر اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنا سفر وہاں پہ شروع کروں اور آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ انجوائی کریں شویب ملک کی تیسری شادی کے بعد کیا سانیہ مرزا نے بھی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا کرکٹر محمد شامی سے نکاح ہو چکا ہے شویب کی سانہ سے چوتھی شادی ہوئی ہے تیسری بیوی کیا ایک اور پاکستانی اداکارہ نکلیں میری فاملی مجھے شویب ملک کی بیوی سمجھتے ہیں اور بہت ساری اداکاریں بیچ میں آ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ شویب نے نہ صرف ہمارے ساتھ افیر چلایا بلکہ ہم سے شادی کا وعدہ بھی کیا تھا شویب ملک اور سانہ جاوید پچھلے تین سال سے ڈیٹ کر رہے ہیں سانہ کی شادی دو ہزار بیس میں ہوئی اور اس کے فارن بعد ہی انہوں نے شویب ملک کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے تین مہینے پہلے طلاق مانگنے پر امیر جسوال نے کیوں انکار کیا اور کس طرح سے پھر ان کو تھرٹ کر کے یہ طلاق دلوائی گئی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شویب ملک چی اور سانہ جاوید نے شادی کر لی اس شادی پہ تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے تھا کیونکہ پہلی شادی دونوں شادی ہیں شویب کی وہ انڈیا میں ہوئی اور یہ پہلی شادی ہے جو پاکستان میں ہوئی ہے تو عوام کو تو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن عوام اس وقت شویب کو ٹرول کر رہی ہے بہت برا بھلا کہہ رہی ہے اور سانہ کو جو ہے وہ گھر توڑنے والا بول رہی ہے کہ جی نہ صرف اس نے اپنا گھر توڑا اپنے میاں کو چیٹ کیا شادی ہوتے ہی اس کے بعد جو ہے اس نے افیر چلانا شروع کر دیا شویب ملک کے ساتھ اور شویب نے بھی اپنا گھر جو ہے وہ سانہ کے لیے توڑا تو اتنا ٹرول کیا جا رہا ہے کہ جو خوشی کی خبر تھی وہ ان کے لیے ابھی خوشی نظر نہیں آ رہی شویب اور سانہ جاویت نے شادی کا اعلان تو ابھی کیا ہے لیکن یہ کچڑی پچھلے دو سے تین سال پہلے سے پک رہی تھی اور سانیہ مرزا کو بہت اچھے سے خبر تھی کہ ان کا میاں کہاں مو مار رہا ہے اور اب وہ اپنے بیٹے کو اور مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے بہت سارے افیر شویب ملک کے چلے جس کا سانیہ کو علم تھا اسی لیے سانیہ مرزا کی بھی دوسری شادی کی خبریں گردش میں ہیں سانیہ مرزا اور محمد شامی کو بطور ایک جوڑا پیش کرتی ایک جو ہے ترمیم شدہ تصویر کچھ جو ہے وہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے اس کو ایڈیٹیٹ ہی میں کہوں گی یہ تصویر جو ہے اس کی ایڈیٹنگ کی گئی ہے اور رفل ہال سانیہ مرزا اور محمد شامی کی جو شادی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے وہ فوکس کر رہی ہیں اپنے کام پر اپنی اکیڈمی پر اپنے بیٹے پر اور وہ اس ٹواما سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ انہوں نے آج سے سالوں پہلے جو غلط انسان پر انویسٹ کیا ایک ریلیشنشپ سٹارٹ کیا ایک الگ ملک کا انسان تھا سب نے منع کیا ان کو اس وقت انڈیا میں اتنا ٹرول کیا جا رہا ہے اس وقت بھی ٹرول کیا جا رہا تھا جب انہوں نے اس آدمی کو چنا اور آج بھی ٹرول کیا جا رہے ہیں کہ اگر تم کسی انڈین مرز سے شادی کر لیتی تو آج تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا کس طرح سے اس بندے نے تمہیں پوری دنیا میں رسوا کیا کافی زیادہ اس وقت ٹراما میں ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی یہ وقت بھی گزر جائے گا وہ نکل آئیں گی اس وقت آئیشہ عمر کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ اپنے اور شعب ملک کے تعلقات کی حقیقت بیان کر رہی ہیں شعب ملک اور آئیشہ کے درمیان تعلقات کی خبریں جو ہے اس وقت سامنے آتی ہیں جب انہوں نے ایک بہت ہی رومانٹک قسم کا فوٹو شوٹ کیا وہ وائرل ہوا اور پھر کہا جا رہا تھا کہ دونوں کے درمیان تعلقات ہیں اور شادی کرنے والے ہیں دونوں شادی کرنے بھی والے تھے یہ ذرائع نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ اس سکت ان کی آئیشہ کے ساتھ معاملات بھی چل رہے تھے لیکن پھر ان کے جو ہے بطب ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ایک جگہ پہ لڑائی ہوتی ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ سیریس ہو جاتے ہیں دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ پہلے کے پاس چلے جاتے ہیں تو یہ سرح سے معاملات چل رہے تھے ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہو رہا ہے جس میں آئیشہ عمر کہتی ہیں کہ اکثر میری نجی تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں مجھ سے لوگ جھوٹی افائیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں میں نے تو کبھی شویب کو اس نظر سے نہیں دیکھا وہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے اور ایشہ عمر نے کہا کہ میرے خاندان والے اور دور کے رشتدار آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شادی ہو چکی اور میں ان کی بیوی ہوں ذرائے نے کنفرم کیا کہ ایشہ اور شویب چاہتے تھے لیکن کچھ معاملات ایسے بیچ میں نہیں بن پائے ان افاؤں سے تنگ آ کر ایشہ نے افوت عمر کے پوڈکاست میں شرکت کی تھی جہاں انہوں نے بار بار یہ بولا تھا کہ ہم جو ہیں وہ دوست ہیں شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں ان کو بھائی سمجھتی ہوں اب تک کہ سب سے حیران خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سانیا نے شویب ملک کی فاملی سے رابطہ کیا تھا شویب ملک اور سنا جعوید گزشتہ تین سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں can you imagine دو ہزار بیس میں سنا کی وہ مہد جسوال سے شادی ہوتی ہے شادی کے فوراں بعد ہی ان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے شویب ملک کو ڈیٹ کرنا چاہیے اور ان کی سپریشن اپ سے کچھ مہینے پہلے ہوتی ہے یعنی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی ایک ہی گھر میں اس کے بعد ان کا شویب کے ساتھ افیر بھی چل رہا تھا سینر صاحبی و نیجی ٹی وی کے بیورو چیف نئیم حنیف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شویب ملک اور سنا جعوید پچھلے تین سال سے جو ہے وہ ڈیٹ کر رہے تھے ایک بڑی بات جی ان کے پاس پروف بھی ہیں اور وہ ہی بتا چکے ہیں کہ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنا لگ رہا ہے نئیم حنیف نے انکشاف کیا ہے کہ سنا جعوید اور شویب ملک جو ہے وہ ابھی کی ریٹ نہیں کر رہے تین سال سے وہ اپنے پارٹنرس کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور ڈیٹ بھی کریں سنا جعوید نے امیر جسوال سے دو سے تین ماہ قبل تلاک مانگی تھی اور یہ بات گلو کار کے لیے بہت پریشان کن اور تکلیف دیتی یعنی ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی ناک کے نیچے ہی ان کی بیوی کا فیر پچھلے تین سال سے چل رہا ہے سنا اور امیر جسوال کے درمیان کسی قسم کی کوئی بھی چپکلش نہیں تھی کوئی رنجش نہیں تھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا کوئی مسنڈرساننگ نہیں تھی گزشتہ تین ماہ کے دوران بہت خاموشی سے دونوں کے درمیان الیدگی کی حوالے سے معاملہ چلے اور اس حوالے سے کسی کو کچھ پتا نہیں چل سکا شویب اور سنا گزشتہ تین سال سے تعلقات میں ہیں اور اس وقت تک وہ شادی بھی کر چکی تھی امیر سے اور ان کے ساتھ پی رہتی تھی مطبع پندہ کیا کہے کسی اداکار نے اس بات پر توجہ نہیں دی کیونکہ سنا جاوید پہلے ہی امیر جسوال سے شادی شدہ تھی لوگ شویب کے حوالے سے آئیشہ عمر کے بارے میں تجسوس رکھتے تھے لیکن اصل کہانی تو یہ تھی شویب جو ہیں جو ان کی پرسنیلٹی نکل کے آ رہی ہے وہ بہت دل پھیک قسم کے انسان ہے لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ مزاق میں جھکتیں مار رہے ہیں لیکن ان کے دل میں کیا کچھ چل رہا ہوتا تھا تین شادیاں وہ کر چکے دو شادیاں انہوں نے انڈیا میں کیے پہلی شادی ان کی تینے سال چلی اس کے بعد طلاق اس وقت ہوئی جب سانیہ مرزا سے ان کی شادی ہو رہی تھی اور سانیہ مرزا کے ان کی زندگی میں ہونے کے باوجود انہوں نے تین سال سے ایک نیا افیر جو ہے وہ چلایا ہوا ہے دونوں یعنی کہ ایک جیسے ہیں اس وقت شویب ملک نے جن سے شادی کی ہیں وہ دونوں ہی ایک جیسی پرسنیلڈی کے مالک ہیں سانیہ مرزا شویب ملک کے افیر سے با خوبی آگا تھی سانیہ مرزا اور شویب ملک کے درمیان آخری لڑائی کی وجہ سنا ہی تھی سانیہ نے شویب کے اہل خانہ سے رابطہ کیا تو وہ دبائی پہنچے فوراں ان کی والدہ پہنچی اور دونوں کے درمیان معاملات کو صاف کرنے کی کوشش کی سانیہ مرزا چاہتی تھی کہ ان کے بچے کا جو باب ہے وہ اس پرورش میں شامل ہو ہم اپنی شاملی کو ٹوٹنے سے بچاتے رہیں وہ عورت جیسے پاکستان میں خواتین ہوتی ہیں اپنی شادی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں سانیہ مرزا ہر حد تک گئیں انہوں نے اپنے میاں کی ہر غلطی کو ہر گناہ کو معاف کیا اور ہر افیر کو درگزر کیا لیکن شویب نے ذرا برابر سنسیلٹی نہیں دکھائی اس وقت انڈین میڈیا کہہ کہے لگا رہا ہے چیک چیک کے کہہ رہا ہے کہ سانیہ مرزا نے بڑے فقر سے دوسرے ملک میں ہمارے دشمن ملک سے ایک لڑکا چنا ایک ریکٹر چنا اس سے شادی کی اور وہی حال ہوا جو آج سے پہلے باقی اداکاروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے یا باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ لڑکی انڈیا کی ہوتی ہے لڑکا جو ہے وہ پاکستان سے ہوتا ہے پھر وہ طلاق ہو جاتی ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے بڑے دعوے کیے تھے انڈین میڈیا اس وقت پریشرائز کر رہا ہے دکھتی رکھ پکڑ لیے اور وہ بار بار سانیہ مرزا کو جو ہے وہ ٹیک کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے تو بڑا دعویٰ کیا تھا کہ آپ بڑی محبت کرتی ہیں یہ محبت کی شادی ہمیشہ چلے گی لیکن آپ کا شوہر تو پہلے دن سے ہی چیٹر نکلا اب شوہر ملک سانیہ کے ساتھ اپنی شادی جاری رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہی نہیں تھے کیونکہ ان کی دوسری دلچسپیاں تھیں ادھر ادھر ان کو جو ہے وہ محبت مل رہی تھی سانیہ مرزا کو بھی ان کے تمام عاملات کے بعد اب جو ہے وہ پیچ اپ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ بار بار دھوکہ بار بار معافی انہوں نے ان کی فراملی کو بلائیا لیکن پھر بھی معاملات سملنی پائے شوہر ملک نے سانیہ مرزا کو دھوکہ دیا شوہر ملک اہل خانہ نہیں چاہتے تھے کہ سانیہ کے ساتھ ان کی شادی ختم ہو وہ سانیہ مرزا کے ساتھ تھے اسی لئے سانا جاوید کے ساتھ شادی میں ان کی فراملی میں سے کسی نے شرکت نہیں کی سانا جاوید کی شادی عمیر سے اس وقت ہوئی تھی جب شوہر نے ان کی زندگی میں قدم رکھا تو بہن شادی نہ کرتی ہیں سانا عمیر سے طلاق لینے کے بارے میں کافی فکر بن تھی اس لئے عمیر جسوال کے ساتھ اپنا گھر بسانے کی بجائے سانا جاوید کا فوکس جو ہے وہ شوہر ملک کے ساتھ ڈیٹنگ پہ رہا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ان جرنلسٹ حضرات کی جانے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمیر اطلاق نہیں چاہتے تھے ان کو ڈرائے دھمکایا گیا اور زبدستی جو ہے وہ اطلاق لی گئی کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی تو یہی بات تھی جب میاں بیوی راضی تھے تو پھر جو ہزمنٹ تھے وہ کیا کر سکتے تھے اور جو وائچ تھیں وہ کیا کر سکتے تھیں تو ایک نے خلا لے لی اور دوسرے نے جو ہے وہ طلاق دے دی اللہ تعالیٰ ہی اس ملکہ عامی و ناصر ہے کیونکہ جن کو آپ فالو کرتے ہیں ان کی زندگی میں اتنی confusion ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک میاں رکھا ہوا ہے تو دوسرے بندے کے ساتھ آپ نے نہیں کیا کومنٹ کریں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو کا انتظار کریں بائی بائی